اسلام علیکم ارمان دیس از عبدالوحاب شاہ فرام انبوکس بابا جیوٹیوب چینل دوستوں آج کی اوڈا انبوکسنگ کرنے والے ہیں اوپور رینو 3 کی اوپور رینو 3 کی کافی زیادہ پرائس کم ہوئی ہے دوستوں جب یہ لانچ ہوا تھا اوپور رینو 3 اس وقت اس کی ریٹیل پرائس تھی ففٹین نائن تھاؤزنڈ نائن ہنڈر نائنٹی نائن اور ابھی آپ کو مارکیٹ میں اس کی ریٹیل پرائس ملے گی فورٹین نائن تھاؤزنڈ نائن ہنڈر نائنٹی نائن مطلب کہ دس ہزار روپے اس کی پرائس جو ہے کم ہوئی ہے تو اسے یہاں پر آپ کو آٹھ جی بی یو ایف ایس ٹو پائنٹ ون والی ریم اور ایک سوٹھائیس جی بی انٹرنل سٹوریج ملے گی کیا آج کی ویڈیو میں اس کو کریں گے ان باکس دیکھیں گے ڈیوائس ہماری کیسی ہے کیا سپیسفیکیشن رکھی گئی ہے اور ساتھ میں کیا اسیسریز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وقت ضائع کیے بینا لیٹس سی واتس انسائد جی تو دوستو یہ ہے ہمارا اوپو رینو 3 کا باکس اوپو کی برینڈنگ ہے رینو 3 لکھا گیا ہے آٹھ جی بھی ریم اور ایک سوٹھائیس جی بھی انٹرنل سٹوریج کو منشن کیا گیا ہے اوپو اور آئی سی سی کی برینڈنگ ہے دونوں طرف پی ٹی اے کا سٹیکر ہے اور بیک سائیڈ پہ یہاں پر کلر منشن ہے اورورل بلو کلر تو زیادہ کچھ سپیسفیکیشن یہاں پر باکس پر منشن نہیں ہے تو ہم جلدی سے باکس کو ان ریپ کر لیتے ہیں اور یہاں سے یہ کارنر سے پہلے ہی تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا اس کی ریپنگ اس لیے مجھے کٹر کی ضرورت یہاں پر محسوس نہیں ہوئی تو ان ریپ ہو چکا ہے دوستوں اوپو رینو 3 کا باکس تو یہاں سے ہم اس طرح سے اس کو نکال لیتے ہیں باہر مزید ایک باکس ہے اوپو کی برینڈنگ کے ساتھ اور اس پر بھی کچھ زیادہ سپیسفیکیشنز جو ہیں منشن نہیں ہیں صرف اوپو کی برینڈنگ ہے اور پی ٹی اے کا سٹیکر ہے تو دوستوں باکس کو یہاں سے کر لیتے ہیں اوپن باکس ہمارا اوپن ہو چکا ہے دوستوں سب سے اوپر ملتی ہے ایک لیڈ اور اس کے اندر جو ہے کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو ان کو نکال لیتے ہیں باہر ایک آپ کو سیم ایج ایکٹر ٹول ملے گا سیم ٹرے کو نکالنے کے لیے کچھ پیپر ورک ہے اوپو کی طرف سے اور ایک سیلیکن کیس آپ کو ملے گا اوپو رینو 3 کے باکس میں نیکس جو چیز ہے دوستوں وہ ہے ہمارے پاس ڈیوائز اوپو رینو 3 اور اس کو ایک دفعہ سے رکھتے ہیں سائٹ پہ مزید دیکھ لیتے ہیں باکس میں اور کیا چیزیں ہیں تو یہاں پر دوستوں ایک چارجنگ بریک آپ کو ملے گی اور کافی بڑے سائز کی چارجنگ بریک ہے اوپو کی برینڈنگ بھی ہے یہاں پر دوستوں بات کر رہے ریٹنگ کی تو یہاں پر جو ریٹنگ ہے وہ ہے فائی وولٹ فور ایم پیر مطلب کہ ٹوینٹی وارٹ والی چارجنگ بریک آپ کو آؤٹ آف دی باکس ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک چارجنگ کیبل مل جاتی ہے جو کہ ٹائپ سی والی چارجنگ کیبل ہے اور ساتھ ہی آپ کو ایک ہینڈ فری بھی مل جاتا ہے اوپو رینو 3 کے باکس جی تو دوستوں باکسنگ آپ نے دیکھ لیا با جاتا ہے اپنی ڈیوائس کی طرف تو سامنے کی طرف کوئی سپیسفیکیشنز منچن ہیں جس میں فورٹی ایٹ میگا پکزل کوارڈ کیمرہ کو منچن کیا گیا ہے ویڈ ٹوینٹی ایکس زوم فورٹی فور میگا پکزل الٹرا نائٹ سیلفی کیمرہ کو منچن کیا گیا ہے الٹرا کلیر ون زیرو ایٹ میگا پکزل ایمیج کو منچن کیا گیا ہے سکس پائنٹ فور انچ ایمولیڈ سکرین آپ کو ملے گی اور ووک فلیش چارج 3.0 کو یہ فون جو ہے سپورٹ کرتا ہے تو یہاں سے دوستوں اپنے فون کو نکال لیتے ہیں باہر تو یہ ہے جناب اوپو رینو 3 اور یہ ہے بہت ہی زبردست گلو کلر سٹیکر کو میں ہاں سے کر لیتا ہوں ریموو بہت ہی زبردست سا کلر ہے دوستوں اور گلاوسی بیک جو ہے یہاں پر اپنائی گئی ہے گلاوسی لک دیا گیا ہے فیزیکل اورگیو کی بات کرتے ہیں سائیڈ پر آپ کو پاور بٹن ملے گا اوپر کی طرف ایک مایک دیا گیا ہے نائز کی انسلیشن کے لیے سائیڈ پہ سیم ٹری اور ساتھ میں والیوم راکر کیز ہیں نیچے کی طرف 3.5 ایم کا جیک ہے مایک ہے ٹائپ سی کی گنیکٹیویٹی اور سپیکر گریل ہے ڈیو ڈروپ نوچ ہے سامنے کی طرف بیک سائیڈ پر کواڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے ساتھ میں ایل ایڈی فلیش ہے اور اوپو کی برینڈنگ ہے تو دوستو یہاں سے سیم ٹری کو نکال کے دیکھ لیتے ہیں کس سیمز کی یہاں پر کیا سیٹویشن رہنے والی ہیں اوپو رینو 3 میں سیم ٹری کو نکال لیتے ہیں یہاں سے باہر یہاں پر دوستو آپ کو دول سیم کے ساتھ ایک مایکرو ایس ڈی کارڈ کا بھی آپشن ملتا ہے مطلب کہ فل فلیش سیم ٹری آپ کو مل جاتی ہے اوپو رینو 3 میں دوال سیم کا یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ ایک میموری کارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو فون کو میں کر لیتا ہوں آن اور جلدی سے کر لیتا ہوں سیٹ اپ اور سیٹ اپ کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں کچھ اس کے فنکشنیلٹی کو کیا کیا فنکشنز اس میں آپ کو ملتے ہیں جی تو دوستو فون ہمارا کمپلیٹلی سیٹ اپ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے چیز آ جاتی ہے دوستو اس کا فرسٹ امپریشن تو فون جو ہے گریپ وائز کافی زبردست ہے ویٹ بھی کافی کم ہے تقریباً ون ہنڈرڈ انڈ سیونٹی گرام ویٹ ہے ہینڈ گریپ بڑی زبردست لگی مجھے اور جب آپ اس کو ہینڈ میں پکڑتے ہو ہاتھ میں پکڑتے ہو تو کافی پریمیم جو ہے فیلنگ آپ کو آتی ہے تو جو لک وائز فون ہے وہ کافی زبردست ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہاں پر سکس پائنٹ فور انچ کی ایمولیڈ سکرین ملتی ہے ٹین ایٹی کروس ٹوینٹی فور ہنڈر پکزل والی تقریباً فور زیرو نائن پی پی آئے بنتے ہیں گوریلا گلاس کی پروٹیکشن بھی آپ کو ملتی ہے یہاں پر اور فور تھرٹی نیٹ سٹائپ والی برائٹنس بھی ملتی ہے یہاں پر دوستو آکٹا کو پروسیسر ہے ہیلیو پی نائنٹی میڈی اٹیک کا ہیلیو پی نائنٹی ہے ٹویل نانو میٹر والا ایمٹی سکس سیون سکس نائن بھی اس کو بولتے ہیں مالی جی سیونٹی سیون کا پروسیسر ہے آٹھ جی بی یو ایف ایس ٹو پائنٹ ون والی ریم اور ایک سو اٹھائیس جی بی انٹرنل سٹوریز ہے کیمراز یہاں پر جو ریئر میں کیمراز ہیں کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے جس میں فورٹی ایٹ میگا پیگزل پلس تھرٹین میگا پیگزل پلس ایٹ پلس ٹو میگا پیگزل کے چار کیمراز ہیں اور فرنٹ پہ آپ کو فورٹی فور میگا پیگزل کا جو ہے فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے چار ہزار پچیس ایم ایچ کی بیٹری ہے اور فاسٹ چارجنگ کو جو ہے تھرٹی وارٹ تک کی فاسٹ چارجنگ کو یہ فون سپورٹ کرتا ہے اور فیفٹی پرسنٹ آپ کی چارجنگ ہوگی ٹوینٹی منٹ میں ووک فلیش چارج ٹری پوینٹ او کو یہ سپورٹ کرتا ہے اور ابھی اس کی ریٹیل پرائس جو مارکیٹ میں آپ کو ملے گی وہ ہے انچاس ہزار نو سو نینان میر روپے تو یہاں پر دوستو انڈی سپلی فنگر پرنٹ آپ کو ملتا ہے تو یہاں پر جو سپیڈ ہے فنگر پرنٹ کی وہ مجھے کافی تیز لگی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کٹلی جو ہے فون ہمارا انلاک ہو جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں فنگر رکھتے ہی ہمارا فون جو ہے بہت جلدی سے انلاک ہو جاتا ہے تو فنگر پنٹ سینسر کی جو سپیڈ ہے وہ مجھے کافی زبردست لگی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیس انلاک کی دوستو بات کر رہے ہیں تو یہاں پر فیس انلاک کی سپیڈ کافی زبردست ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئٹلی ایک دم سے فون انلاک ہو جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کچھ لوگ یہ بھی بول رہے ہوتے ہیں اتنی تیزی سے فون انلاک ہوتا ہے نا تو یہ بول رہے ہوتے ہیں فیس انلاک اس نے لگایا ہے نہیں ہے صرف پاور بٹن کو دوبارہ ہے اور یہ آن ہو رہا ہے جبکہ فیس انلاک یہاں پر لگا گا ہے یہاں پر آپ دیکھیں فیس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے تو اتنا کوئکلی جو ہے رسپونس کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں فوراں سے ڈیلے کرتا ہی نہیں ہے فوراں سے انلاک ہو جاتا ہے تو دوستوں جو اس کا فنگرپنٹ سینسر اور فیس انلاک کافی کمال کے ورگ کر رہے ہیں کافی تیز ورگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو چلتے ہیں سیٹنگ میں اور یہاں سے اگر جائیں ہم اباؤٹ فون میں تو یہاں پر دوستو کالر اوائس ورجن آپ کو ملے گا سیون جو کہ انڈرائیڈ ٹین بیس ہے آٹھ جی بی ریم اور ایک سوٹھائیس جی بی اس کے علاوہ یہاں پر دوستو ہم چیک کر لیتے ہیں ساؤنڈ اینڈ وائبریشن میں جا کر سپیکر کو کہ سپیکر کی کیسی کوالٹی ہے تو یہاں سے رنگ ٹون میں آ جاتے ہیں اور یہاں سے رنگ ٹونز کو چلا لیتے ہیں دوستو یہاں پر نیچے کی طرف آپ کو سپیکر گڑل دے گی ہے اور سپیکر کی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے وہ مجھے بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اس کی اور کمال کا جو ہے ریلسٹک قسم کا آپ کو جہاں ساؤنڈ پروائیڈ کر رہے ہیں سپیکر دوستو یہاں تھے ہوگی ساؤنڈ کی بات کیامراز کی اگر دوستو یہاں پر بات کریں تو ریئر میں آپ کو کوارڈ کیامرہ سیٹ اپ ملے گا اور یہاں پر ٹوینٹی ایکس تک آپ کو زوم بھی دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اگر آپ اس کو جو ہے پریس کروگے تو یہاں پر ایک سلائیڈر آ جائے گا جو آپ کو ٹوینٹی ایکس تک جو ہے زوم پروائیڈ کرے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک الٹرا وائیڈ لینز مل جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک الٹرا وائیڈ لینز مل جائے گا اور الٹرا وائیڈ آپ ایمیجز وغیرہ لینا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو نائٹ کا موڈ آپ کو ریئر کیمرہ میں مل جاتا ہے ویڈیو کا موڈ اور ویڈیو میں اگر بات کریں ریزولیشن کی تو یہاں پر آپ کو سیون ٹوئنٹی تھرٹی فریم پر سیکنڈ اور سکسٹی فریم پر سیکنڈ کا آپشن ملتا ہے ٹین ایٹی پیکزل میں بھی تھرٹی اور سکسٹی فریم کا اپشن ملتا ہے جبکہ فور کے میں آپ صرف تھرٹی فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو شوٹ کر پاؤ گے ریئر کیمرہ سے اس کے علاوہ سلو موشن ویڈیو کی بات کریں تو سلو مو ویڈیو بھی آپ سیون ٹوئنٹی اور ٹین ایٹی پیکزل میں شوٹ کر پاؤ گے نیکس جو ہمارے پاس فوٹو کا اپشن ہے پورٹریٹ کا اپشن ہے اگر مور میں آئے تو ایکسپرٹ موڈ آپ کو مل جاتا ہے سٹیکر کا اپشن ہے پیناروما ٹائم لیپس اور سلو مو کا اپشن آپ کو ملتا ہے ریئر کیمرہ اگر بات کریں دوستو فرنٹ کیمرہ کی تو فرنٹ کیمرہ کی کوالٹی بھی کافی زبردست ہے فورٹی فور میکا پیگزل کا فرنٹ کیمرہ اور یہاں پر بھی آپ کو فرنٹ کیمرہ میں بھی نائٹ موڈ کا اپشن مل جاتا ہے ویڈیو کا اپشن ہے فوٹو کا اپشن ہے پورٹریٹ کا اپشن ہے اور مور کے اندر پیناروما ٹائم لیپس اور سٹیکر کا آپشن مل جاتا ہے اور یہاں پر فرنڈ کیمرہ کی ویڈیو کی بات کریں تو یہاں پر جو ریزولوشن ہے آپ کو سیون ٹوئنٹی اور ٹین ایٹی پکزل کے ملتے ہیں اور دونوں میں آپ تھرٹی فریم پر ویڈیو شوٹ کر پاؤ گے سکسٹی فریم کا آپشن آپ کو فرنڈ کیمرہ میں نہیں ملتا اوکے تو دوستو اب آ جاتے ہیں انٹو ٹو کی اپلیکیشن میں اور یہاں پر جو انٹو ٹو کا بینچ مارک سکور نکل کر آتا ہے وہ ہے تقریباً دو لاکھ کے قریب اس کے علاوہ سی پی او جی پی او میمری اور یو ایکس کا سکور آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہاں سے دوستو ملٹی ٹیچ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اوپو رینو تھری کا اور دیکھتے ہیں کتنے میکسیمم ٹیچز کو ہمارا فون جو ہے وہ سپورٹ کر پائے گا تو یہاں پر جو سکور نکل کر آتا ہے دوستو وہ ہے ٹین تو میکسیمم ٹین ٹیچز کو ہمارا فون جو ہے سپورٹ کر پائے گا اس کے علاوہ دوستو مائی ڈیوائس میں ہے تو یہ تمام سپیسفیکشن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو یہاں پر جو ریم ہے ٹوٹل ایٹھ جی بی ہے اویلیبل فور پائنٹ نائن فائی جی بی ہے انٹرنل سٹوریج یہاں پر ایک سوٹائیس جی بی ٹوٹل ہے اور ایک سو بارہ انشاریہ باون جی بی جو ہے اویلیبل سٹوریج ہے اس کے علاوہ آکٹر کو پروسیسر ہے دو کورز آپ کو کوٹیکس اے سیمینٹی فائی کی ملیں گی اور سکس کورز کوٹیکس اے فیفٹی فائی کی ملیں گی تو یہ تمام سپیسفیکشن یہاں پر منچن کی گئی ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر دو ویڈیوز میں نے رکھی میاں ایک فورکے ویڈیو ہے اور ایک ٹین ایٹی پکزل والی ویڈیو ہے تو فورکے ویڈیو کو پہلے چلا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسی کوالٹی رہتی ہے کہ ہمارا فون جو ہے فورکے ویڈیو کو ہینڈل کر پاتا ہے یا نہیں تو یہاں پر دوستو انفورچنیٹلی ہمیں میسیج آگیا ہے دس ویڈیو میں ناٹ پلی سمودلی بیکاؤز اف ایٹس ہائی بیٹریٹ کانٹینیو ٹو پلے کریں گے تو لیکن یہ غلط چیز ہے دوستو یہاں پر یہ میسیج آنا نہیں چاہیے تھا اس کو فورکے ویڈیو کو چلانا چاہیے تھا یہ دیکھیں انیبل ٹو پلے دس ویڈیو کا بھی آپشن آ رہا ہے تو یہ ویڈیو یہاں پر نہیں چل پا رہی اور یہاں پر کانٹینیو ٹو پلے کرتے ہیں تو انیبل ٹو پلے دس ویڈیو کا آپشن آتا ہے اوکے کرتے ہیں تو یہ بند ہو جاتا ہے مطلب فورکے ویڈیو کو نہیں چلا پا رہا اوپو رینو تھری اوکے ٹین ایٹی پکزل والی ویڈیو کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں دوستو ٹین ایٹی پکزل والی ویڈیو کی کوالٹی کافی زبردست آ رہی ہے کلرز کافی کمال کے نکل کے آ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو فورکے ویڈیو والا جو اس میں سین ہوا ہے اس نے مجھے تھوڑا سا جو ہے خراب کیا ہے مطلب مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی مطلب فورکے ویڈیو ریکارڈنگ یہاں پر مل رہی ہے ہمیں کیمرہ میں تو فورکے ویڈیو کیوں نہیں چلا پا رہا عجیب بات ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی حضم نہیں ہو رہی ہے اوکے دوستو یہ تھی اوپور رینو 3 کی انباکسنگ ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو دوستو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل پر اگر آپ نیو ہیں فرسٹ آئیم آ رہے ہیں ہمارے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ